نمشکار سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ جو سپیکر ہے میرے ہاتھ میں اس کے بارے میں بھئیہ مطلب میں اس کو اتنا ٹائم دینے ہی نہیں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کی آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کروں تو اگر آپ لوگوں کو میری بات پر بھروسہ ہے تو یہ پرٹیکلر موڈل آپ لوگ مت خریدنا کیونکہ آپ کے صرف پیسے برباد ہوں گے ٹائم برباد ہوگا اور جو آپ کو نراشا ہاتھ لگے گی وہ الگ اتنا فرسٹریشن مجھے ہوا ہے میں جانتا ہوں تو اب چاہو تو آپ یہ ویڈیو سکپ کر لو اور اب میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیا پرابلم ہے اس میں کیوں میں ایسا بول رہا ہوں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں نے بہت ریسرچ کی اور پھر دیکھا کہ ایک ٹھیک ٹھیک پرائز رینج میں انٹرنیٹ پہ ایک انڈین کمپنی ہے جو کی سپیکرز بنا رہی ہے تو مجھے لگا کہ چلو کسی نے کچھ اچھا انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ پہلے میں نے کچھ ایک برینڈز دیکھے تھے بٹ اس لیویل پر جو سب بوفر جیسا لوگوں نے ڈیزائن کیا یہ دیکھنے میں تو بہت ہی مطلب پاورفل لگ رہا تھا اور جس طریقے کہ ان لوگوں نے پرامیسز کیے ہوئے اپنی ویب سائٹ پہ وہ سب پڑھ کے بھی لگ رہا تھا کہ ہاں بھئی مطلب کچھ اچھے انجینئرز ہوں گے ان کے پاس تو یہ سب سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ چلو ایک بار اس کو ٹرائ دیا جائے تو جب ٹرائ دیا تو میں نے پھر وہاں سے آرڈر کیا ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کیا کیونکہ یہ سٹاک جو تھا امیزن پہ اویلیبل نہیں تھا اب ان کی سائٹ سے آرڈر کرنے پر تھا کہ اگر آپ 24 آورز کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کا پروڈیکٹ جو ہے وہ واپس لے لیں گے اور ہم آپ کو نیا بھیج دیں گے تو یہ سوچ کر کے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے امیزن پہ نہیں ان کی سائٹ پر بھی ریٹن پولیسی ہے تو جب میں نے آرڈر کیا تو وہاں سے ایک لیڈی کا کول آیا میرے کو کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ آرڈر کیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ ہاں میں نے آرڈر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو پروڈیکٹ میرے کو آئے وہ تھوڑا اچھی مطلب آپ اس کو جرا ٹیسٹنگ کر کے بھیجیں کہ وہ پرابلم نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کو جو بھیجیں گے آپ چندہ نہ کریں ایک دم بیسٹ پریز ہوگا تو اس کے بعد بھی جو ان لوگوں نے یہ پروڈیکٹ بھیجا ہے بھیا یہ تو مطلب جب اس کو میں نے باکس کو انباکس کیا تو آپ خود ہی دیکھ لوگی یہاں پر ان لوگوں نے پیچھے ان کی ویب سائٹ پر اگر میں نے جو دیکھا تھا تو وہاں پر ایک نیٹ لگی ہوئی تھی جالی اور اس کو دیکھ کر کے میں نے سوچا تھا کہ چلو جب بہت زیادہ اگر پریشر بنے گا تو اٹلیسٹ ایئر جو ہے وہ کوئل رہے گا ہمارا کوئل اور ایئر بھی جو ہے ایزیلی پاس ہو پائے گی پھر یہ سوچ کے میں لیا تھا آپ دیکھیں جب لیا تو اس کے پیچھے یہاں پر صرف ایک وائٹ کلر کا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹکر ہی لگا ہوا پورا کا پورا اور اس کے میں نے اندر پریس کر کے بھی دیکھا کہ کہیں کوئی ہول بول ہے تو کچھ نہیں ہے اور یہ سب سے پہلے تو مجھے ہی نراشہ ہو گئی یہ تو بڑا ہی پروبلمیٹک ہونے والا ہے سوچ کر کے جو دکھا وہ ہے ہی نہیں پہلے ہی من منا لیا تھا کہ اسی ایک پوائنٹ پر میں اس کو ریٹرن کر دوں گا تو پھر بھی میں نے کہا چلو اٹلیسٹ ایک بار چلا کے دیکھ لیتے ہیں آواز سن لیتے ہیں کہ کیسی ہوگی کیا اس میں کوئی پروبلم آ رہی ہی نہیں آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں تو ٹیسٹنگ کی تو آپ سنیئے آپ کی ٹیسٹنگ کی کیا نکلی ہے تو اس کو میں ابھی تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں کیونکہ اگر یہ ٹیبل سے ٹچ کرتا رہے گا تو ٹیبل سے اس کی وائیبریشن کی وجہ سے کچھ نوائز آ سکتا ہے تو میں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا ہے ابھی میں سوار ٹریک کو پلے کرتا ہوں کٹ 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 آواز آ رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تو ابھی بینہ کچھ چینج کیے ہوئے ہمیں ایکزیکلی یہ پھڑاک سے نکال کے دوسرے والے میں لگاتا ہوں تو جس سے کہ ہمیں یہ ایڈیا لگ جائے کہ پروبلم کیا ہے تو اسی ساؤنڈ لیویل پہ یہ کتنا زیادہ کھرکھر کر رہا یہ بلکل نہیں کر رہا یہ بھی کر رہا ہے باٹ اتنا نہیں کر رہا تو اس سے تو مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا کوئی ٹریک پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ سپوز اس میں کوئی ایشو ہو سیم ٹریک سیم جگہ سے واپس سے سیم والیوم لیویل پہ میں اس پہ پلے کرتا ہوں نوائز آرہا ہے کوئل ٹکرا رہی ہو جیسے میکنیٹ میں اب یہ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہاں صاف پتا چل رہا ہے کہ بھئی اتنا پروبلمیٹک ہے تو میں نے ان لوگوں کو پھر کال کیا انہی لیڈی سے دوبارہ بات کی بولتی نہیں ہمارے لیب میں تو پروپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ پیس میں کوئی خرابی ہو پھر میں نے انہیں بتایا بھی کہ بھئی میں نے آپ کی لیب میں کیا ٹیسٹنگ ہوئی مجھے نہیں پتا میں نے اس کا جو اومز ہیں وہ بھی چیک کیے آپ نے 4 اومز منشن کیے ہوئے ہیں اور میں نے 4 اومز کا ایمپلیفائر یوز کیا آپ نے 85 واتج ریمیس دی ہوئی ہے تو میرا ایمپلیفائر بھی جو ہے وہ 85 ریمیس کو سپورٹ کرتا ہے ایزیلی اور 4 اومز کو سپورٹ کرتا ہے اور میں نے ایک نہیں میں نے کئی ایک الگ الگ ایمپلیفائر پہ بھی چیک کیا ہے اس کو ان کو سب ڈیٹیل بتائی لگے اس کے بعد ماننے کو نہیں تیارتے بولتے ہیں ہمارے ہاں لیبوریٹری میں جو چیز بنتی ہے وہ پوری چیک ہو کے آتی ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹکرہ آئی ہے وہ سب وہ ماننے کو ہی نہیں تیارتی وہ لیڈی اور پھر میں نے ان سے کہا بھی کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بہت ٹرسٹ کر کے آپ لوگوں سے پروڈکٹ لیا ہے تو آپ اس کو پلیز واپس لے لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے ریٹرن کر دو تو ہم نے پوچھا بھی ریٹرن کرنے کے لیے پھر آپ بتا دو کس طریقے سے ریٹرن ہوگا تو بولتے ہیں کہ ریٹرن کرنے کے لیے آپ کو خود ریٹرن کرنا پڑے گا مطلب ہمارے ایڈریس پہ ہمیں اپنے خرچے پہ ان کو یہ سپیکر بھیجنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ ریپلیسمنٹ دیں گے تو بھئی ہم نے کہا چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے تو بھئی ہم میں گیا جب کوریئر والے کے پاس تو اس نے اس کا ویٹ ویٹ چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا ہے کہ بھئی اس کا لگ بگ لگ بگ آٹھ سو نو سو روپے کے اس پاس خرچہ آئے گا آپ کو پھر میں نے لگا ابھی اب اتنا زیادہ خرچہ کر کے میں اسے بھیجوں ہوں اور اس کے بعد جو پیس آیا وہ بھی خراب ہو تو مطلب میں بار بار اس سائیکل میں پھسا رہوں گا تو بھئی ہم میں نے سوچا کہ کہاں ابھی ان سب چکروں میں پڑھوں گا تو میں نے اس کو اس سپیکر کو ابھی تو فیلحال ڈسٹ بین میں پھیک دیا پھار پھوڑ کر کیونکہ میرا تو دماغی خراب ہو گیا کہ بھئی ہم مجھے اس طریقے کی چیزیں میں یوز کر نہیں سکتا میں پیسے ویسٹ ہو گئے تو یہ جسٹ کی آپ لوگوں کو میں آویر کر دوں اس طریقے کی پرابلمز آ سکتی ہیں اور مجھے ریلائز ہوا کہ بعد میں میں نے اس کے بارے میں ایمیزن پہ پڑھا بھی لوگوں کی ریویوز جا کر گئے کہ وہاں پر کیوں ان کا پرڈکٹ آوٹ آف سٹوک رہتا ہے تو جنرلی جتنے بھی ریویوز میں نے پڑھا ان میں یہی پوائنٹ تھا کہ اس کی جو کوئل ہے وہ بینگٹ سے ٹکرا رہی کافی لوگوں نے یہ شکایت کی ہوئی تھی وہاں پر بھی تو اگر یہ چیز میں نے وہاں پہلے ہی پڑھ لی ہوتی تو میں اسے مانگاتا ہی نہیں خیر جو گلتی مجھ سے وہ آپ لوگ کبھی دھورانہ نہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کر گے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جس سے کی جو صحیح ہے وہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے آپ لوگ کے پیسے برباد نہ ہو تو مجھے ان کے باقی کے سپیکرز جو بھی یہ بناتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ اچھے ہو لیکن میرا تو ٹرسٹ بلکل ہی ختم ہو گیا یہاں سے میں ابھی کوئی بھی چیز نہیں مانگاؤں گا اور نہ ہی کسی کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ میرا ایکسپیڈینس بلکل بھی صحیح نہیں رہا ہے تو مطلب میرا سچ میں میں بہت اپسٹ ہوں مجھے بہت امید ہے دی کہ اینڈین برینڈ کوئی لے کے آ رہا ہے تو خیر چھوڑی ہے ابھی میری تو جو امیدوں پانی فیراز ہو میرا آپ لوگ تھوڑا دھیان رکھئے گا کہ اس طریقے کے پروڈکٹس جو ہیں وہ نہ خریدے اور میں تو time to time اگر میں کوئی اچھی چیز لوں گا definitely آپ لوگوں کو بتاؤں گا کونسی چیز اچھی اور کونسی نہیں ہے تو مجھے یہ چیز بلکل اچھی ہی لگی میں نے اس کا پورا جو بھی میں اس ساتھ ایکسپیئنس میں نے فیس کیا وہ آپ لوگوں کو بتایا ہے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو اگر سبسرائب نہ کیا تو سبسرائب بھی کر دیجئے گا اور فیلحال میں لوگ سے آگے لینے چاہتا ہوں لوگوں کا بہت بہت دھنی بہت دیجئے گا